میں نے سنا ہے کہ یہاں سے پرواز بہت ہوتا ہے باہر ممبئی میں اور دوسرے پردیشوں میں صحیح بات ہے کیوں ہوتا ہے پرواز کیونکہ روزگار یہاں نہیں مل رہا ہے صحیح بات ہے تو روزگار یہاں نہیں ملتے پنر ہے پڑھے لکھے ہو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو لیکن یہاں پہ تمہیں آپ کو موقع نہیں دیا جا رہا ہے یہ صحیح بات ہے اور میری جو کسان بھائی بہن ہیں یہاں یہ صحیح ہے کہ چھٹے جانور کی بھان بڑی سمجھ جائیں یہاں آپ کو خاد مل رہی ہے سمجھ پہ یہ صحیح ہے کہ جبکہ آپ کی زمین اپ جاؤ ہے آپ کو اپنے 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 قدام نہیں ملتا صحیح ہے کتنے کا مل رہا ہے ابھی کہوں اور دھان کے لیے کتنا ملتا آپ کو بارہ چو روپے بارہ چو روپے ٹھیک ہے ایک ہزار ایک ہزار چلیے تو یہ کہ اگر میں یہ کہوں کہ سب مشکلوں کا سامنہ کر رہے ہیں چاہے وہ کسان ہو بے روزگار ہو مہینائیں ہو جو بھی ہر سب بہت بڑی بڑی مشکلوں کا سامنہ اور پریشانیوں کا سامنہ کر رہے ہیں تو یہ صحیح بات ہوگی صحیح ہے اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جب مشکلیں آتی ہیں مہنگائی آتی ہیں تو آپ کے گھر میں پوچھتی ہے کہ کس دھرم کے ہیں آپ کیا مہنگائی آتی ہے اور آپ کے گھر پہ کھٹ کھٹ آ کے پوچھتی ہے کہ بھر تم ہندو ہو یا مسلمان ہو کیا بے روزگاری پوچھتی ہے جب چھٹا جانور آ کے آپ کا کھٹ چلتا ہے تو پوچھتا ہے کہ کونسے کھٹ کا بھر کس کسان کا ہے یہ کھٹ اچھا ہے اس دھن کا ہے چلو میں دوسرے کھٹ میں جا کے چلوں گا پوچھتا ہے چھٹا جانور تو راجنے تک دل کے نیتا کیوں پوچھ رہے بہیا کیوں پوچھ رہے ہیں سوچئے بس آپ کی بات نہیں ہے یہ گہری بات ہے کیونکہ جب وکاس کرنا ہے تو سب کا ہوگا کی نہیں ہوگا کی ایک مرک کا وکاس ہوگا ہوئی نہیں سکتا سڑک بناوگے کیا آپ کہوگے کہ جو اس درہن کے ہو تو یہ سڑک مت استعمال کرو اس درہن کے ہو تو یہ سڑک تمہارے لی ہے نہیں سڑک بناوگے تو سب کے لیے بناوگے پانی کی سویدہ ہوگی تو سب کی ہوگی صحیح بات ہے تو وکاس روزگار ہوگا تو تو پوچھنا نہیں ہے کی کونسا کیا ہے سب کے لیے روزگار ہے ہاں ارکشن ہے لیکن سب کے لیے روزگار ہے سب کو موقع ملے گا صحیح بات ہے کی نہیں تو راج نیتک دل اور ان کے نیتا آپ کے سامنے جاتی ہو دھرم کی بات کیوں کرتے ہیں کبھی سوچا ہے کیوں ہی آگ موند کے دے دیتے ہو وہ دھرم اور جاتی کی آدھار پر میں ایک مہلے میں گئی وہاں میں نے دیکھا کوئی سڑک نہیں ٹوٹی فوٹی سڑک بانی نہیں پوچھا بجلی آتی ہے خات دیدی نہیں آتی بل بھرتے ہو بل بھرتے ہیں اچھا اویدھائک کون ہے نام لیا اویدھائک کا کان کرتا ہے نہیں کرتا ووٹ دو گے تبارہ آن جی تو میں نے پوچھا کیوں ہم تو ووٹ اپنے ادھار پر دے دیتے ہیں ہر بات یہی بات میں نے کہی اور سنی کیوں بار بار ووٹ دے رہے ہو اس کو کام تو کر رہی رہے تبارہ ہم جاتی کے ادھار پر دے دیتے ہیں ہماری جاتی کا ہے ہم سوچتے ہیں کہ انہیں کو دیں گے تو کیا ہو رہا ہے آپ آنکھ موند کے دھرن کے ادھار پر جاتی کے ادھار پر ایسے راجلیتک دلوں کو آگے بڑھا رہے ہو جن کے نیتہ سمجھ گئے ہیں بھائیہ کہ آپ کے لئے کام کرنے کی ضرورتیں ہی نہیں ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کچھ مت کرو پانچ سال آرام کرو راج کرو ستہ میں بیٹھو سب خوشیاں تو آپ توہاری رہے تو بھی پھولو پھنو پانچ سال بات منچ پہ پہنچ جانا کوئی بڑی بڑی خوشنائیں کر دینا ساتھ ساتھ کہہ دینا کہ بھائیہ دھرم کے ہم آپ کے دھرم کی شرکشہ کریں گے ہم آپ کی جاتی کی شرکشہ کریں گے بھوٹ مل جائے گا تو کام کیوں کریں گے یہ نیتا اور عادت کس نے ڈالی ہے جنتا ڈالی نے ہے اچھی عادت ہے کی بری ہے ارے گھر میں اپنے بیٹے کی عادت ڈال دو کی کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کھلاتے پھلاتے رہوں گے تو نکمہ ہوگا کی نہیں تو جا کے باہر جا کے نوکری رونڈ کے تمہارے لے کمائے گا کی نہیں نہیں کمائے گا تو جب اتنی سمجھداری اپنے پریوار کے لیے اتنی سمجھداری اپنے بچوں کی پرورش کے لیے تو اپنے وکاس کے لیے اور اپنی راجنیتی میں اتنی سمجھداری کیوں نہیں دکھا رہے ہو یہ میری شکارت ہے آپ سے آپ نے ان نیتاؤں کو اتنی ہمت دے دی ہے آپ نے ان نیتاؤں کو یہ جو راجنیتک ڈال ہے بسپا سماجوادی بھاجپا اتنی ہمت دے دی ہے آپ نے ان کو کی کچھ نہیں کریں گے لیکن منچ پہ کھڑے ہو کر آپ سے جھوٹ بول کے آپ سے دھن کے ادھار پر جاتی کے ادھار پر ووٹ لے کے وہ پھر سے سطح میں آئیں گے اور یہ جو آپ نے عادت ڈالی ہے اس سے نقصان ان کا نہیں ہو رہا ان کے بیٹے اچھے اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں ویدیش چلے جاتے ہیں وہ تو اچھے اچھے ہوای جہازوں میں گھوم رہے ہیں موڈی جی کا ہوای جہاز دیکھو آٹھ ہزار کروڑ کا ایک ہوای جہاز ہے موڈی جی دنیا گھومتے ہوں اس ہوای جہاز میں یوگی جی کے یہاں دیکھئے ہیں تو یوگی لیکن کتنی بڑی بڑی گاریوں میں گھومتے ہیں کتنی بڑی سیکیورٹی سرکشہ لے کے گھوم رہے ہیں اور جب آپ کی سمسیہیں آتی ہیں جب کسان اندولن کرتا ہے جب مہلاؤں پر ارتیچار ہوتا ہے تو سب دھمک کے اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کوئی نہیں آتا آپ کی سنوائی کرنے کسان ایک سال سے ڈلی کے بارڈر پہ نرندر موڈی جی کے گھر کے سامنے دس کلومیٹر کی دوری بھی نہیں ہے کھڑا رہا ایک سال کے لیے سات سو کسان شہید ہوا کہا تھے ہمارے پردھان منگری جو پوری دنیا گھوم سکتے ہیں جو سولہ ہزار کرو روپے کی دو دو ہوا اجاز خریدے ہیں اور پورے گھنے کے بقائے کو جادہ ہزار کرو روپے کو نہیں دے پا رہے ہیں کسانوں کو وہ پردھان منگری کہا تھے کیوں نہیں آئے جب ان کے ہی منگری منگل کے منگری کے بیٹے نے چھے کسانوں کو لکیمپور کیلی میں اپنی جیپ کے نیچے کچل ڈالا تو وہ پردھان منگری اور آپ کے مکھے منگری ہوگی عدیتینات جی کیوں نہیں گئے لکھیمپور کھیری ان پریواروں سے ملنے کیوں کاروائی نہیں کی انہوں نے اس لڑکے پہ بلکہ اس کے کچھ دن بعد ایک بڑی سی انہوں نے میٹنگ کی لکھڑوں میں جہاں پہ اسی کا باپ ان کے ساتھ منچ پہ کھڑا رہا اس طفعہ بھی نہیں مانگا اس منگری کا کیسے نیتا ہی ہے کونسے دھرم کی بات کر رہے ہیں کونسے دھرم کی بات کر رہے ہیں چھٹا جہنو اور آپ کے کھیت کھائے جا رہا ہے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہمیں تمہاروں بھی نہیں تھا موڈی جی انتریامی سرب گیانی ہاں سرب گیانی کہتے ہیں نا موڈی جی کو سب کچھ پتا چل جاتا ہے موڈی جی کو نہیں پتا تھا کہ اپنے دیش کے سب سے بڑے پردیش میں ایک ایک کسان مر رہا ہے پریشانی سے کیونکہ چھٹا جانوار اس کے کیک کھا رہے ہیں موڈی جی کو پتا چل جاتا ہے جب روس کے پردھان منتری کو کچھ بیماری ہوتی ہے امریکہ میں ڈانالڈ ڈرم کو کھاسے آتی ہے موڈی جی فٹس تھے ان کو چٹی لکھ لیتے پھون کر لیتے ہیں اور موڈی جی جن کی گیندر میں سرکار ہے جن کی لکھناؤں میں پردیش میں سرکار ہے جن کے مکھے منتری جی بیٹھے ہیں ان کو یہ نہیں مانون تھا ابھی چناؤ آیا تو سنگیان میں آیا اور چناؤ آیا تو سنگیان میں بھی آگیا اور آپ نے اس کا سرادھان بھی نکالنے کی گوشنا پھنڈی پانچ سالوں سے کہا تھے بھائیہ پانچ سالوں سے جب اتر پردیش میں نوجوان اپنی روزی روٹی نہیں کما پا رہا ہے جب مہلاؤں پر اتیاجار ہو رہے ہیں جب کسان اپنی روزی روٹی نہیں کما پا رہا ہے تو تو آپ دکھنے نہیں ہو پانچ سال بعد جب دنیا کا بھرمن کر لیا ہر جگہ فوٹو کھچالی ہر پردھان مندری کے ساتھ پھر آپ پڑھاتے ہیں یوپی میں چناؤں کے سمیں آپ نے ستر لاکھ نوکریوں دینے کا عبادہ کیا تھا اب آپ منز میں خود کہہ رہے ہیں کہ چار لاکھ نوکری دلوائی ہے تو باقی کہاں گئی آپ کی سرکار نے بھاج اپا کی سرکار نے بارہ لاکھ سرکاری پر کھالی رکھے ہوئے پانچ سالوں سے کیا پانچ سالوں سے ان کو بے روزگار نوجوان نہیں دیکھیں یوپی میں بھائی کتے بے روزگار ہو دورہ ہاتھ اٹھاؤ یہ دیکھو اس صبح میں ہوں گے چھہزار ساتھ ہزار بے روزگار نوجوان تو آپ کو نہیں دکھ رہے تھے آپ نے پت کیلی بھرے کیوں نہیں بھرے کیونکہ عادت ڈال دی ہے جنتہ نے عادت ڈال دی ہے بھائی اور بہنوں آپ نے بہت بڑا بنا دیا ہے آپ نے ان کو حد سے زیادہ اور اس راجنیدی سے سب سے بڑا نقصان آپ کو ہو رہا ہے آپ کے پردیش کے پردیش کو ہو رہا ہے موسیقی